بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ لہور داتا صاحب پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب سید عرفان شاہ مشہدی تقریر کر رہے تھے ان کی تقریر کے دوران لبائی کی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور کارکنان نے ان کا جو سٹیج ہے اس کا گراہ کر لیا اور مجبوراً عرفان شاہ مشہدی کو وہاں سے جانا پڑا اور اب عرفان مشہدی کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے کارکنان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ رفان مشہدی نے لبائی کی یا رسول اللہ کے نعرے کی نفی کی ہے اس لیے وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا ہے تو جی ناظرین آپ کو مکمل حقیقت سے اگاہ کریں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے نیچے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اشرف آصف جلالی کی جانب سے حضرت فاطمہ تو زہرہ کی جانب خطا کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں سے یہ لڑائی شروع ہو گئی اشرف آصف جلالی کے خلاف عرفان شاہ مشہدی سعید احمد اسد اور جو گولڑا شریف والے پیر ہیں اس کے علاوہ مفتی حنیف قریشی نے بھی ایک تقریر کی جس میں عرفان شاہ مشہدی نے اشرف آصف جلالی کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اور مناظرے کا چیلنج بھی کیا اس کے بعد یہ آپس میں دو گروپ بن گئے اور دونوں ایک دوسرے پر تنقید کرنے لگے اشرف آصف جلالی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عرفان شاہ رافضی ہو چکا ہے اور عرفان شاہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اشرف آصف جلالی جو ہے وہ دیوبندی ہے اور میں رافضی نہیں ہوں میں اہل سنت ہوں ناظرین یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ کون سننی ہے اور کون رافضی بارکف ہم آپ کو حقیقت سے اگاہ کر رہے ہیں کہ عرفان شاہ مسجدی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے لبائی کی یا رسول اللہ کے نعرے کی نفی نہیں کی وہاں پر جو اشرف آصف جلالی کے کارکنتے انہوں نے بد نظمی پیدا